بی جی پی پارٹی چرچہ بی جی پی کے وہ ودائیک ہیں اس وقت جو خبر چرچاو میں ہیں وہ خبر آر ای سیس کے اس سروے کی ویسے چرچوں میں ہیں جو سروے کیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ بی جی پی کی سرکار مدھے پردیس سے جلدی گرنے والی ہے جی ہاں آر ای سیس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بی جی پی کی نئی نویلی سرکار بی جی پی کی نئی نویلی سرکار جی ہاں آپ صحیح سن رہے ہیں یہ مدی پردیش سے گرنے والی ہے کہا گیا ہے کہ ابھی اگر چنا ہو جائیں چوبیس سیٹوں پر تو بی جی پی کو صرف پانچ سے چھ سیٹے ہی ملیں گی تو یہ خبر سن کر بی جی پی کے ہوش اڑ گیا ہے بی جی پی کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہے بھوپال سے لے کر دلی تک ایک تانڈف مچا ہوا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو گیا یا آخر اس کی کیا وجہ ہے بی جی پی کے جو کولیپس ہونے والا ہے جس کا دعویہ آر ایس ایس کر رہا ہے اس کی کئی وجہیں ہیں کئی اس کے پہلو ہیں جس پر آر ایس ایس نے خود جو آپ کے سامنے یہ نیوز پیپر کی کٹنگ ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ہیڈنگ میں کہ پورا اس میں کھلاسہ کیا گیا ہے آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے تو اس کو میں سمجھانے کے لیے آپ کو تھوڑا سا بائیک گرانڈ میں جاؤں گا جب دو ہزار اٹھارہ میں چنا ہوئے تھے دو ہزار اٹھارہ میں چھتیز گڑ اور راجستان کے چناو کے ساتھ مدی پردیش میں بھی چناو ہوئے تھے مدی پردیش کے چناو میں کانگریس جیتی تھی اور بی جی پی کی ہار ہوئی تھی کانگریس کو جنتہ نے اپنی پہلی چوائس قرار دیا تھا لیکن اب کچھ نٹکی ہے طریقے سے دو ہزار بیس میں یعنی بلکل ابھی بی جی پی نے اپنی پھر سرکار بنا لی یعنی بی جی پی نے اپنے آپ کو مدی پردیش کی جنتہ پر تھوپ دیا ایسا آروپ ہے کہ کانگریس کے جو بائیس ودائک تھے ان کو لے کر یہ بینگلون اڑ گئے اور یہ بھی آروپ لگا جا رہے ہیں کہ تیس تیس کروڑ میں ایک ودائک کو خریدا گیا جب بائیس ودائک ان کے پاس آ گئے تو پھر کانگریس کی سرکار کو گرنے سے کوئی نہیں بچا پایا اور یقینا یہ دوبارہ ہو سکتا ہے دوبارہ اب یہ بی جی پی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ بی جی پی کے جو ودائک ہیں جو باغی ودائک ہیں ان سے وعدہ کیے گئے تھے کہ ان کو پوزیشن دیے جائے گی ان کو منتری پد دیا جائیں گے تو اب بی جی پی یہاں اس لیے پرشان ہے کیونکہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو منتری پد دیا جائے گا آپ کو ٹکٹ دیا جائیں گے لیکن جو پرانے نیتہ ہیں بی جی پی کے اب وہ اس بات پر لے کر اڑ گئے ہیں کہ اگر ان کو ٹکٹ دیا گیا تو ہم ان کو ہرانے کا کام کریں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقہ بی جی پی مدھے پردیش میں گھرتی نظر آ رہی ہے اگر کانگریس کے نتاؤں کو یا گر کانگریس کے باغی نتاؤں کو ٹکٹ دیا گئے تو جو پرانے بی جی پی کے نتہ ہیں اپنے ایریا سے ان کو ہرانے کی پوری کوشش کریں گے اور ادھر اگر بی جی پی کے نتاؤں کو ٹکٹ دیئے گئے اور یہ جو باغی نتہیں کانگریس کے جو کہ بی جی پی میں شامل ہو چکے ہیں اگر ان کو ٹکٹ نہیں دیئے گئے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تو ہم بی جی پی کو اور انہی کے کوشش کریں گے یعنی کہ دونوں ہی صورتوں میں بی جی پی کا مدھے پردیش سے جیتنا بیہد ہی مشکل نظر آ رہا ہے اس لیے بی جی پی پرشان ہے حیران ہے آخر اس سیسویشن سے کیسے نکلا جائے ابھی اسی کو لے کر ایک مہینہ سرکار کو ہو گیا تھا لیکن یہ کیبنیٹ نہیں بنا پائی یہ بھی ایک بڑی کمزوری رہی اور کیبنیٹ اس لیے انہیں بنا پائی کیونکہ آپس میں ہی ان میں مدبیت چل لائے تھے اس کے بعد کرونا وائرس آ گیا کرونا وائرس کے بعد جتنی بھی گدوی دیئے تھیں وہ ختم ہو گئی ایسا یہ نہیں ہے کہ بی جی پی کی صرف یہی خبر ہے یا بی جی پی اس لیے ہی پرشان ہے پرشان ہونے کی وجہ اور بھی ہیں رجندہ شکلہ ایک نیتہ ہے پرب ودھائک ہیں ایم پی کے قدعور نیتاؤں میں مانے جاتے ہیں انہوں نے سونوں سود کو ایک خط لکھا سونوں سود سے بات کی کہ ان کے کچھ مزدور یعنی کہ مدھے پردیش کے مزدور جو ہیں وہ ممبئی میں فسے ہوئے ہیں ان کو واپس مدھے پردیش بھیجنے کی کرپا کریں یعنی کوشش کریں یا ہیلپ کریں سونوں سود نے بھی کہا کہ ہم ایسا ہی کریں گے تو اس میں سوال یہ نکل کے آتا ہے کہ شکلہ جی نے یہ بات اپنے چیف منسٹر سے کیوں نہیں کہی شفرال سنگھ سے یہ بات کیوں نہیں کہی ان کو کیا اپنے منسٹر پہ اپنے نیتہ پہ بھروسہ نہیں تھا اپنے چیف منسٹر پہ ان کو بھروسہ نہیں تھا تو یہ جو چیزیں ہیں یہ دکھاتی ہیں کہ بی جی پی کتنی کمزور ہو رہی ہے ایم پی سے اگر ہم بی جی پی کی اور جھٹکوں کی بات کر لیں اور پرشانی یہ جو ان کی بڑھاتے ہیں سوبرمنیان سومی نے ابھی ایک ٹوئٹ کیا تھا اس ٹوئٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ جو ودیشی نیتی ہے ودیشی نیتی کو لے کر بی جی پی سرکار کی نیتی اقدم ردی ہے تو یعنی کہ ہر طرف سے جو ہے بی جی پی تھوڑا سا پرشان چل رہی ہے کل منوش تیواری کو جو دلی کا پتھا اس سے بھی ہٹا لیا گیا تو یعنی کہ بی جی پی میں اس وقت کافی کھلبری مچ رہی ہے تو بی جی پی سرکار اس وقت یہی سوچ رہی ہے کہ اس کرونا بیماری سے لڑا جائے یا پھر اپنے اندر جو پارٹی میں پھوٹ چل رہی ہے اس سے لڑا جائے یا پھر کس طریقے سے ایم پی کی سرکار کو بچائے جائے تو برحال یہی انفرمیشن تھی یہی نیوز ہمیں ملی تھی یہ نیوز آپ کے ساتھ ساجہ کر دی کسی اور انفرمیشن کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ موجود رہیں گے کچھ کہنا ہو سننا ہو کوئی شکایت ہو تو آپ india.informative1234 at the rate gmail پر بھی ہمیں کہہ سکتے ہیں جہن موسیقی موسیقی